موسیقی فرشتے عبادت کرتے ہیں اس وقت تو اللہ کے فرشتے مصروف عبادت رہتے ہیں بہت سارے لوگ اسی در کے مارے مسجد کے بازوں میں رہنا پسند نہیں کرتے درتے ہیں کہ وہی مسجد کے بازوں میں رہنگے تو زور سے ٹیپ نہیں بجا سکیں گے شادی ہوں گی تو ڈی جے بجا کر ناچ نہیں سکیں گے گانے نہیں گا سکیں گے اور یہ نہیں کر سکیں گے اور وہ نہیں کر سکیں گے یاد رکھنا جو لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں قیامت کے دن اگر انہوں نے مسجد کا حق ادا کیا ہوگا تو مسجد ان لوگوں کی سفارش کرے گی اللہ یہ میرا پڑوسی تھا تو دنیا میں میرا پڑوسی تھا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی بننا چاہیے اللہ فرمائے گا جا میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں اور جنت میں بھی میں اس کو تیرا پڑوسی بناوں گا میرے پیارے آقا علی السلام کے پیارے دیوانوں مگر کون لوگ جو لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں مسجد کا عدب کرتے ہیں ورنہ عام طور پر آپ کے محلے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن میں دوسرے محلے کی بات بتا رہا ہوں اب آپ کے یہاں میں آتا جاتا بھی نہیں زیادہ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بکریلا کر کے بان دیں گے مسجد کے کھوٹے سے اپنی بہنس لان کے بان دیں گے مسجد کے کھوٹے سے اب وہ پیشاب کر رہی ہے پاکھانا کر رہی ہے گندگی کر رہی ہے اور صفائی کون کرے گا بانگی کرے گا صفائی مسلمان مالے گاؤں کے مسلمان اس قدر بے غیرتی کے ساتھ معزن کو پکارتے ہیں کرے بنگیا کبے بنگیا اس طریقے سے بولتے ہیں کوئی بولتا ہے بانگی یہ حال ہے لیکن جس کو تو بنگیا اور بانگی بولتے ہو اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پتا ہے وہ نائبِ بلالِ حبشی ہے وہ نائبِ بلالِ حبشی ہے اور کل قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کریں گے اور لوگ پیدل چلیں گے قیامت کے دن اس وقت جس کو تم بنگیا کہتے تھے ہکارت سے وہ موزن اونٹنی پر بیٹھ کر ازان دیتے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی گردنِ فخر سے اچھی ہو جائے گی لوگ کہیں گے یہ کون ہیں سب نفسی نفسی کہتے ہیں اور یہ ازان دیتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس وقت لوگ کہیں گے نہیں دیکھتے آگے آگے بلال ہے اور پیچھے پیچھے مسجد کے موزن جو اللہ کی رضا کے لیے ازان دیا کرتے تھے تہارت کے ڈھیلے موزن دھوئے بیت الخلا موزن دھوئے مسجد کی صفائی موزن کرے پھر بھی تھوڑا سا تینکہ رہ جائے تو میری قوم کہے بانگی کو فکٹ کے پیسے دیتے ہیں بہت زیادہ چھڑ گیا ہے صحیح سے صفائی نہیں کرتا یہ سب چھٹائی پر دھولے جمعہ کے دن دو رکت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور امام اور موزن پہ ظلم اٹھاتے ہیں امام کی پچاس برائیاں موزن کی دیڑ سو برائیاں لیکن اپنی برائی کسی کو نظر نہیں آتی پانچ منٹ بیان زیادہ ہو گیا تو پورے ہفتے بار اس پہ زگزگ چلتی ہے ایک دن امام فجر میں نہیں آیا تو پورے ہفتے بار اس پہ ڈسکس ہوتی ہے امام کو فجر میں آنا چاہیے میں امام کی جھوٹی وقالت نہیں کر رہا ہوں فجر میں امام کو کیا ساری دنیا فاضح کے تحت اگر کبھی نہیں آ سکا تو یہ تو نہیں کہ پورا محلہ جب اس میں لگ جائے تو پانچ منٹ تقریز زیادہ ہو جائے تو لوگ اس پہ گفتگو کرنے لگے سوچو یہ مسجد موزن اور امام کون لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اللہ مسجد کو سواری بنائے گا اور امام کے ہاک میں اس کی لگام ہوگی اور موزن اس کو ہاکے گا اور جتنے مسجد کا حق ادا کرنے والے مسلی ہے سب کو اس کے اندر بٹھایا جائے گا اور وہ اس شان کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے سید شمین آپ کا حد ناغ نام ہے سید شمین آپ کا حق ادا کرنے والے سید شمین آپ کا حق ادا کرنے والے